السلام علیکم ویورز امیل کر ٹیو آپ کو سمام خرید سے ہوں گے آج میری ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے اپنی اس ویڈیو میں اپنے ویورز کے لیے وہ ہے سینٹرل ایشن اسٹیٹس کے اندر بولے جانے والی زبانوں کے حوالے سے آج میں آپ کو وہاں کون کوئی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور وہاں پر اور کیا چیزیں کس طرح کے تہوار منایا جاتے ہیں مطلب ہوں کی زخافت کے بارے ہیں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں انفرمیشن دوں گی مگر اس سے پہلے چاہوں گے ویورز کہ آپ کو میرے ویڈیوز اور ایکسپینیشن پسند ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ہینہ خانمدی کو سبسکرائب کریں میرے ہسٹری جوگرائفکی چینل کو آگے لے کر جائیں تاکہ آپ کو اور مزید انفرمیٹی ویڈیوز مل سکیں تو ویڈیوز چارٹ کر لیتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں سینترل ایشنی اسٹریٹس کی کہ ان پر کونی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کی زخافت کیا ہے ہمارے پاس سینترل ایشنی اسٹریٹس جو خدتا ہے اس میں دقیبن جو ہے وہ تھرٹی ہوا نینے کی اکتتیز زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے پاس جب اس پر روکس کا قبضہ تھا تو یہاں پر روکسی زبان جو ہے وہ بولی جاتی تھی اور جو روکس کے جو لوگ تھے جب وہ قبضہ تھا وہ قابس تھے تو انہوں نے کلیرلی کہا تھا کہ روکس کی زبان ہی یہاں پر قائم رہے گی اور اسی کو ہی سیکھنا ہے اور اسی میں ہی تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر جب سے اب تک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے سینترل ایشنی اسٹریٹس کے اندر روکس سے اہم زبان ہے اور ان کی وہ روکسی زبان ہے جو ابھی بولی جاتی ہے اس کے علاوہ جو علاقائی زبان ہے ہمارے پاس وہ ہے پھرگس، تاجکس، ترکی، کارکس یہ وہ زبانیں ہمارے پاس وہاں ہی دو بھی زبانیں ہیں جو وہاں پر بولی جاتی ہیں باللہ الا مختلف جگہوں پر کیونکہ سینترل ایشنی اسٹریٹس ہمارے پاس اگر ہماری پاس کیلگستان، کاجکستان، تاجکستان، انگرز سینترل ایشنی اسٹریٹس کے علاوے دائی ہے تو اہم زبان ہے بہا ہمارے پاس روسی زبان ہی قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اگر ہم وہاں کی سقافت بات کر Touch تو وہاں پر اسلام مذب ہے اس کی اکثریت زیادہ ہے آج سے کئی چار پہلے کہ وہاں پر بطمت کی اور عیسائی مذہب کی ماننے والے لوگ زیادہ تھے مگر اب اس کی زیادہ کم ہوگی ہے مگر اسلام مذہب اس کی کامی اکثریت ہے اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے جو ہمارے پاس پارسی مذہب کو ماننے والے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے ابھی بھی اکثریت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس پارسیوں کا جو تحویر ہوتا ہے نوزو جو کا تحویر منایا جاتا ہے تہوار آدمی وہاں دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے اس کی ساتھ ساتھ ہمارے پاس زائر ہیں یہ جو سائیٹل ہیشنی شیٹس ہیں یہ جو کنپلی شیٹس ہمارے پاس موجود ہیں انہوں مذہب جو ہے وہ اسلامی ہے اس کے جو اسلام ہے اس کے جو تہوار ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں اسلامی تہوار جو ہے جو پاکستان میں وہی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں اس کے کے علاوہ وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر جو گوڑے سواری ہے وہ وہاں کے لوگوں کا شوق ہے اور بجملہ ہے اس کے ساتھ وہاں کا تمام علاقہ ہے وہ پہاڑی ہے اس لئے وہاں پر سارتہ رستوں کے لیے جو ہے وہ گوڑے سواری کی جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہیں اس کے شوقی بھی ہیں وہاں کا علاقہ ایسا ہے ہمارے پاس جو سینٹر کیشن اسٹیٹس کے علاقے ہیں وہ پہاڑی ہیں اس لئے وہاں پر جو گزر ہوتا ہے جانا آنا ہوتا ہے وہ زیادہ رکھوں پر لی کیا جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی انفیشن تھی اس سیٹ فلکیشن اسٹیرز کے حوالے سے کہ ہماری پاس اس قطعے کے اندر تقریباً 31 زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ان کی اسٹیرز ہیں جو ان کی ریاست ہیں جو ان کی ریاست ہیں جو اندر بھی الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں مگر اسی زبان وہاں پر اہم ترار دے گئی ہے امید کرتے ہوں کہ میرے ویوورز کو میری ایکسپینیشنز پسند آئی ہوگی تو پلیز ویوورز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ہسٹریٹیو گرافی کو آگے لے کر جائیں تاکہ آپ کو اور مزید انفرومیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ میرے سکیں Thank you